کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ بتاؤں جو دوزخ کیلئے حرام ہیں اور دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہیں سنو میں بتاتا ہوں حضور نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایتے شخص پر جس کا مزاج تیز نہ ہو نرم ہو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو نرم خو ہو سبحان اللہ یعنی ایمان کے بعد اور فرائض اور واجبات پورا کرنے والا اگر اس کے اندر نرمی کے خوبی ہے تو یہ جہنم کے آگ پہ آرام ہے اور جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے نہیں پاڑا لمبے چوڑے نفلے نہیں پاڑا لمبے چوڑے وظیفے لیکن سبحان اللہ یہ اخلاف اس کے اندر موجود ہے نرمی کے خوبی اس کے اندر موجود ہے تو پیارے نبی کے پیاری زبان سے سچی بات ہے کہ یہ جہنم پہ آگ پہ حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے لیکن یہ کہنا بھی کافی تھا کہ جہنم پہ حرام ہے لیکن تعقید کے لیے تعقید کے لیے فرما ہے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اور پھر آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے لَا يَدْخُلُوا الجَنَّةِ الْجَوَّازِ وَلَلْ جَعْبَرِ آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے سخت گو اور سخت طبیعت والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا آدمی یعنی حضور نے جو فرما ہے سخت گوہ اور سخت طبیعت والا جنت میں نہیں جائے گا یہ مطلب نہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ حضور علیہ السلام کے ان ارشادات سے مقصود یہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بری آتے نہ ہوں ایمان کا تقاضہ یہ ہے یسے حضور نے فرمایا کہ منافقی علامات یہ موجھوٹا ہوتا ہے وہ بدیانت ہوتا ہے وہ بولتا ہے تو گالی بگتا ہے یہ مطلب نہیں کہ جو یہ کرتا ہے وہ منافق بن جاتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آتے منافق والی آگئی تو مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے اندر سے ان آتوں کو ختم کرے اسی طرح اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ایسا آدمی سخت گوہ سخت مزاج والا جنت میں نہیں جائے گا مطلب کیا کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے طبیعت میں نرمی ہو اپنے اندر نرمی پیدا کرے اپنے اندر نرمی پیدا کرے بلا وجہ کی سختی میرے نبی کے پسند نہیں تو آدمی کا مزاج نرم ہو یہ اخلاق ہے یہ اخلاق ہے اور میرے نبی نے اس کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے حضور علیہ السلام کا ایک خادم اور خادم خاص حیات انس رضی اللہ تعالی فرمائے میں حضور کی خدمت میں دس سال تک رہا دس سال تک دس سال تک اور دس سال کے اندر میرے نبی نے کبھی میں مجھ سے نہیں کہا یہ کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا سبحان اللہ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا اور نہیں فرمایا اور یہ کبھی نہیں فرمایا کہ اللہ فَعَلْتَ هَذَا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا کبھی نہیں فرمایا دس سال ایک خادم رہا ہے چلو ہم اس درجے کے لیے پہنچے تو کم اتنا تو کر لیں کہ اس کی عزت اور نفس مجرور نہ کریں ملازم ہیں چوکیدار ہے ماتاہت ہے اس نے اپنا وقت دیا ہے میں اس کو اس کے وقت کی تنخواہ دیتا ہوں وہ میرا غلام نہیں ہے طبیعت نہیں ملتی محبت سے اچھے طریقے سے اسے رخصت ضرور کر دیں لیکن ایسا انداز میں اختیار کریں جس سے روز اس کی عزت اور نفس مجرور ہو یہ تو میں ماتاہتوں کی بات کر رہا ہوں ہمارا معاملہ تو بیوی کے ساتھ بھی عجیب ہوتا ہے پڑوسی کے ساتھ بھی عجیب ہوتا ہے جس کے ساتھ زندگی کے تیس سال گدر رہے ہوتے ہیں چاریس سال گدر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہماری زبان کیسے چلتی ہے اور نظریں کتنی وقت ہوں اس کے عزت اور نفس مجرور کرتے ہیں وہ دل کرتا ہے اس کا کہ یہ آئی نہیں گھر پہ دفتر میں دائیں ٹھیک رہے گا اور جب وہ آتی تو فورا وہ بھی پارک چلی جاتی ہے واکنگ کرنے کے لیے ٹیمپ پورا ہو جائے گا گھروں کا تماشا یہ چل رہا ہے اب گھروں کا تماشا یہ چل رہا ہے اللہ معاف فرمائے آج مسلمان میں آج امت مسلمان قوم اہستہ اہستہ اخلاق سے بانج ہوتی چلی جا رہی انس نہیں رہا محبت نہیں رہی نرمی نہیں رہی جس کے نتیج ہے کہ محبتیں ناپید ہو گئیں اتفاق ناپید ہو گئے الفتیں ختم ہو گئیں تو حضور علیہ السلام نرمی نرمی اختیار کی جائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے